سو گیت عبدیہ ایک وہے نگری اب کیسے وران ہو گئی ہے جو کبھی لوگوں سے بھری رہتی تھی وہے کس طرح ودوہ جیسی ہو گئی ہے وہے جو راستروں میں مہان تھی وہے جو کبھی نگروں کی راج کماری تھی داسی جیسی ہو گئی ہے وہے رات میں فوٹ فوٹ کر روتی ہے اس کے کپولوں پر آنسو بہتے رہتے ہیں اس کے اتنے سارے پریمیوں میں کوئی بھی اسے سانتونا نہیں دیتا اس کے سوی متروں نے اس کے ساتھ وشواس گھات کیا ہے وہے اس کے سطروں ہو گئے ہیں وہے پتی اور آسہنی داستہ سگرست ہو کر یودہ نرواست ہو گیا ہے وہے راستروں میں نواز کر رہا ہے اسے کہیں ٹھہراؤ نہیں مل رہا ہے بند گلیوں میں اس کا پیچھا کرنے والوں نے اسے پکڑ لیا ہے سیون کی سڑکی بلاپ کرتی ہیں کیونکہ پر منانے کوئی نہیں آتا اس کے سب فاتک اجاڑ پڑے ہیں اس کے یاجک کرہا رہے ہیں اس کی کنیائیں اہاں بھرتی ہیں وہے سویم بہت دکھ جھیل رہی ہیں اس کے سطروں اس کے سوامی ہو گئے ہیں اس کے بیری آنند منا رہے ہیں کیونکہ اس کے انیکنک اپرادھوں کے کارن اس کے پربو نے اسے ڈنڈت کیا ہے اس کے سطروں کے سامنے بندی بن کر اس کے بچے چلے گئے ہیں سیون کی پتھری کا پرطاق اس سے ودا ہو گیا ہے اس کے راجدکاری انہارینوں جیسے ہو گئے ہیں جن کا کوئی چراغہ نہیں رہا اپنا پیچھا کرنے والوں کے سامنے بلہین ہو کر بھاگ رہے تھے اپنی وپتی اور کرواہٹ کے اس دنوں میں ییرسلم کو یاد آتا ہے فیسامس ویبھاو جو پراشن کال سے ہی اس کا تھا جب اس کی لوگ سطروں کے ہاتھ پڑ گئے اور اس کا کوئی ساہیک نہیں رہا تو اس کی سطروں نے اسے دیکھا اور وہ اس کے پتن پر ہس پڑے ییرسلم نے بھائیانک پاپ کیے اس لیے وہے آپا وطرے ہو گیا جو سب اس کا سمان کرتے تھے وہ اس کا ترسکار کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی نگنتہ دیکھی ہے پھر سویم بھی کراہتا رہتا ہے اور اپنا موں چھپا رہا ہے اس کا کلنگ اس کے وستروں میں لگ گیا ہے اس نے اپنے ویناس کی چنتہ نہیں کی اس کا پتن اتنا بھائیہ بھائی ہے اسے کوئی تھارس تک نہیں بندھاتا پربو میرے کسٹوں پر دھیان دے کیونکہ سطروں وجہی ہو گئے ہیں اس کی دھن کوشو کی اور سطروں نے اپنے ہاتھ بڑھا دیئے ہے اس نے ان راستروں کو اپنے پویترے مندر میں پرویس کرتے دیکھا ہے جنہیں تم نے اپنی صبح میں آنے سے منع کیا تھا اس کے سبھی لوگ روٹی کی خوج میں بھٹکتے ہوئے روتے ہیں اپنے پرانوں کی رکچہ کے لیے وہ اپنے دھن کوش دے کر بھوجن خریدتے ہیں پربو دیکھ اور دھیان دے کی میرا کتنا ترسکار ہو رہا ہے اس پت سے ہو کر جانے والو آؤ دیکھو کہ کیا میرے جیسا دکھ کسی اور نے بھوکا ہے جو دکھ مجھ پر پڑا ہے جو اپنے مہاکوب کے دن پربو نے مجھے دیا ہے اس نے اوپر سے مجھ پر آگ برسائی اس نے میری ہڈیوں میں اسے ڈال دیا اس نے میرے پیروں کیلئے جال فیلایا اور مجھے چت کر دیا اس نے مجھے اداس کر دیا میں سارا دن پیڑت رہی میرے پاپ ایک جواں بن گئے اس کے ہاتھوں نے ان کو جوڑ دیا وہ میری گردن پر رکھ دئیے گئے اس نے مجھے سکتی ہین کر دیا پربو نے مجھے ان لوگوں کے ہاتھ کر دیا جن کے سامنے میں ٹک نہیں سکتی پربو نے میرے یہاں کے سبھی بلوانوں کا ترسکار کر دیا اس نے میری یوکو کا کوکو چلنے میرے برود ایک جن سا موہوں بلا بھیجا پربو نے یودہ کی کماری پتری کو جیسے رج کنڈ میں رونت ڈالا میں انہیں باتوں پر رو رہی ہوں میری آنکھیں آنسو بہاتی ہے وہ سب ہی مجھ سے دور ہے جو مجھے سانتونا دیتے جو مجھ میں اس طرح بھرتے میرے بچے اجڑ گئے ہیں کیونکہ سطروں کی وجہ ہو گئی ہے سیون اپنے ہاتھ فیلاتی ہے لیکن اسے کوئی سانتونا نہیں دیتا پربو نے یاکوب کے سطروں کو آدیش دیا کیونکہ چاروں اسے گھیر لے یہیرسلم ان کے ویچ گھرنت بن گیا ہے پربو نے نیائے کیا ہے کیونکہ میں نے اس کے آدیش کا پالن نہیں کیا ہے کیونکہ سمست راشترو سنو میرے دکھ پر دھیان دو میری یوکتیوں اور میری یوکوں کو بندی بنا کر لے جایا گیا ہے میں نے اپنے پریمیوں کو پکارا کیونکہ انہوں نے مجھے دھوکا دیا میری یاجک اور نیتا جب وہ اپنے کو جیویت رکھنے کے لیے بھوجن کی خوج میں بھٹک رہے تھے نگر میں مر گئے پربو دیکھ میں کتنی ویدنا میں ہوں میرے پراند ویاکل ہے میرا حیردہ میرے بھیتہ جھٹ پٹاتا ہے کیونکہ میں براور بھی دروہی رہی میں باہر تلوار میری سنتان کو مارتی ہے گھر میں مرتیوں ناستی ہے سن میں کیسے کراہتی ہوں مجھے کوئی سانتونا نہیں دیتا میرے سبھی شطروں نے میری وپتی کے وسائع میں سنا ہے انہیں پرسنتہ ہے کہ یہ تو نے کیا ہے تو نے جس دن یہ گھوشنا کی ہے اس اللہ اور ان کو بھی مجھ جیسا بنا دے ان کی سبھی کو کرموں پہ دھیان دے اور میرے سبھی اپرادوں کے کارن تو نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہی ان کے ساتھ کر کیونکہ میری آہیں اسنکھے ہیں اور میرا حردہ کھن ہے ادھیائے دو اپنے کروت کے آویس میں پرہو نے سیون کی پتری کو میگھا چھن کر دیا ہے اس نے اسرائیل کے ویبھا کو آکاس سے پرتوی پہ گرا دیا ہے اس نے اپنے کروت کے دن اپنے پاؤدان کبھی دھیان نہیں رکھا ہے پربو نے نردیاتا پوروق یاکوب کے سب گھروں کو نشٹ کر دیا ہے اس نے کروت کے آویس میں آ کر یودہ کی پتری کے سب گھڑوں کو ڈھا لیا ہے اس نے اس کے راجے اور اس کے ساسکوں کو اپمانت کیا اور مٹی میں ملا دیا ہے اس نے اپنے بھاری کروت میں اسرائیل کی سمجھ شکتی نشٹ کر دی ہے اس نے شدرو کے سامنے ان سے اپنا دھائینا ہاتھ کھیچھ لیا ہے وہی یاکوب کے بھیتر ایک ایسی آگ بن کر بھڑکا ہے جس نے چاروں اور سب کچھ بھسم کر دیا ہے اس نے شدرو کی طرح اپنا دھنس چڑھا لیا ہے اس نے بیری کی طرح اپنا دھائینا ہاتھ اٹھا لیا ہے اس نے سیون کی پتری کے تمبو میں ان سبوں کو جن پر آنکھوں کو گرب تھا نشٹ کر دیا ہے اس نے آنکھ کی طرح اپنا کرود اڑھل دیا ہے پربو سترو جیسا ہو گیا ہے اس نے اسرائیل کا وناش کر دیا ہے اس نے اس کے سوی محلوں کا وناش کر ڈالا ہے اس کے گڑھ نشٹ کر دیئے ہے اس نے یودا کی پتری کا شوک اور ولاپ اور بھی بڑا دیا ہے اس نے اپنا مندر ادھیان کی طرح توڑ دیا ہے اس نے اپنے نواز کو نشٹ کر دیا ہے پربو نے سیون میں اپنے پرو اور وشرام دیوس کو وسمرت کر دیا ہے اس نے اپنے بھیانہ کرود میں راجہ اور یاجہ کو تیاغ دیا ہے پربو نے اپنی ویدی کا ترسکار اپنے پویترستان کو آشکار کر دیا ہے اس نے اپنے بھونوں کی دیوارے سترو کے ہاتھ کر دی ہے پربو کے نواز میں پرو کے دن جیسا کولا حل ہو رہا ہے پربو نے سیون کی دیوار کو دھول میں ملانے کا نشے کیا اس نے دوری سے ماپ کر اس پہ نسان لگا دیئے اس نے اپنے ہاتھوں کو وناش کرنے سے نہیں روکا اس نے پرکوٹے اور دیوار کو ولاپ کرنے دیا اور وہ دکھ میں پڑے ہوئے ہیں اس نے فاتک جمین میں دھس گئے ہیں اس نے اس کی ارگلاو کو توڑ کر چور کر دیا ہے اس کے راجہ اور پدھہ دکاری راستروں کے یہاں ہے وسرام سماپت ہو گیا ہے اور اس کے یاجکوں کو پربو کی اور سے کوئی درشے نہیں پرابت ہوتا سیون کے نیتہ مون ہو کر دھرتی پر بیٹھے ہیں اپنے سرے پر دھول ڈالے ٹاٹ کے کپڑے اوڑے یرسلیم کی کماریاں سے جھکائے بیٹھی رہتی ہے میری آنکھیں آنسو بہاتے بہاتے بجھ گئی ہے اپنی پرجا کی پتری کے گھاؤ کے کارے میری اتڑیاں اینٹھ رہی ہیں میرا ہردے پگھلتا ہے جب بالک اور دودھ موہیں بچے نگر کی گھلیوں میں مچھت ہو جاتے ہیں وہ اپنی ماتاوں سے پوچھتے ہیں روٹی کہاں ہیں پر گھائلوں کی طرح نگر کی گھلیوں میں بہوس ہو جاتے ہیں اور اپنی ماتا کی گود میں پرانٹ تیاغ دیتے ہیں یورسلیم کی پتری میں تمہاری تولنا کس سے کروں تم کس کے صدرش ہو سیون کی پتری تمہیں کون بچا سکتا ہے اور سانتونا دے سکتا ہے کیونکہ تمہاری ویپتی سموندری کی طرح اپار ہے تمہیں کون سوست کرے گا تمہارے نویوں نے تمہیں اسطے اور بھڑکیل درشے دکھائے انہوں نے تمہارا بھاگے بدلنے کے لیے تمہارا پاپ پرکٹ نہیں کیا انہوں نے تمہیں ویارتھ اور بھرہمک بھوشے وانیاں سنائیں راستے سے گزرنے وارے سبھی لوگ تم پر تالیاں بجاتے ہیں وے یورسلیم کی پتری کا اپھاس کرتے اور سر ہلاتے ہیں کیا یہ وہی نگری ہے جو سوندر رے کی پریپونتا اور سمست پرتوی کا آنت کہی جاتی تھی تمہارے سبھی سطر تمہارے برد اب سبد کہتے ہے وے فکارتے اور داکھ پیس کر یہ کہتے ہے ہم نے اس کا سروناش کر دیا ہے ہم اسی دن کی کامنا کرتے تھے اور آ گیا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں پربو نے جو نشے کیا پورا کیا اس نے اپنا تمہارے صدروں کو تمہیں ہانی پہنچا کر تمہار افاس کرنے دیا اور تمہارے ویروہدیوں کی سکتی بڑھائی تم سارے ہردے سے پربو سیون کے رکھ چھک کی دعائی دو تمہارے آنسوں دن رات ندی کی طرح بہتے رہے تم نہیں رکو نرنتر روتے رہو اٹھو رات میں چلاؤ پہلے پہر میں اپنا ہردے پانی کی طرح بہا دو اپنے بچوں کے پران بچانے کے لئے پربو کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پراتھنا کرو وہ گلیوں کے نکڑوں پر بھوک کے کارن بے ہوس پڑے ہیں پربو دھیان سے دیکھ کہ تُ ایسا ویہوار کس کے ساتھ کیا ہے کی اس تریاں اپنی سنتانوں اپنی پالی ہوئی بچوں کو اپن آہر بنائے کی پربو کے ہی پویتر ستھان میں یاج کو اور نبیوں کا بد کیا جائے بچے اور بھوڑے مر کر سڑکوں کی دھول میں پڑے ہے میری کماریاں اور نبی یو کسی اتسو کے دن کی طرح مجھے آند کت کرنے والوں کو چار اور سے آمن ترت کیا ہے پربو کے کوپ کے دن کوئی بچ بچ بھاگ نہیں سکا اور جیوت نہیں رہا میں نے جن کو دل رایا اور پالا میری سطروں نے ان کا بناش کر دیا ادیائی تین میں وہ وقتی ہوں جس نے اس کے کرود کے ڈنڈے کی پیڑا جھی لی ہے میں مجھ کو ڈھکیل کر اندھیرے میں لے آیا ہے یہاں کوئی پرکاش نہیں میں دن بار بار اپنا ہاتھ اکیلے مجھ پر اٹھاتا ہے اس نے میرے ماس اور میری چمری کو چھین کر دیا ہے اور میری ہڈیاں توڑ ڈالی ہے اس نے چاروں اور سے مجھے بادت کیا ہے اور کٹوطہ تتسنکٹ سے ڈھک دیا ہے اس نے مجھ کو بہت پہلے کے مردوں کی طرح اندھکار میں نواز کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اس نے مجھے دیواروں سے اس طرح گھیر دیا ہے اس نے تراسے ہوئے پتھروں سے میرے راستے بند کر دیئے ہے اس نے میری مارک تیڑے میڑے کر دیئے ہے وہ میرے یہ گھات میں بیٹھے ہوئے ریچ چھپ کر بیٹھے ہوئے سنگھ کے صدرش ہے اس نے مجھ کو اپنے مارک سے بھٹکا کر مجھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اس نے مجھ کو وشاد مگنے کر دیا ہے اس نے اپنا دھنوش چڑھا کر مجھ کو اپنے تیر کا نسانہ بنا لیا ہے اس نے اپنے ترکس کے تیروں سے میرا ہردہ چھید ڈالا میں اپنے راسترے کے اپھاس کا پات رہے سارے دن ان کے گیتوں کی ٹیک بن گیا ہوں اس نے مجھ ایک اس نے مجھ کو راکھ کھانے کو ویوش کیا میری آتما سانتی سے ونچت ہے سکھ کیا ہے میں یہ بھول گیا ہوں میں نے کہا میرا آتن وشواس نشت ہو گیا اور مجھے ربو پر بھروسہ نہیں رہا اپنے کسٹو اور بھٹکتے رہنے کی یاد مجھ پت تتھا چھرے آتے سکڑوی لگتی ہے میری آتما یہ سوی یاد کرتی اور وسورتی رہتی ہے کینٹو میں آزا باندھنے کے لیے یہ وی یاد کروں گا کہ پرہو کی کرپہ بنی ہوئی ہے اس کی انو کم پہ سماپت نہیں ہوئی ہے اس کی ست پرطی گیا اپور وہ میری آتما کہتی ہے پرہو میرا بھاگ گے ہے میں اس پہ بھروسہ رکھوں گی جو پرہو پہ بھروسہ رکھتا ہے جب پرہو کی خوج میں لگا رہتا ہے اس کے لئے پرہو دے آلو ہے مون رہ کر پرہو کی مکتی کی پرطی کرنا یہ سب سے اتما ہے اپنی جوانی کے اب بھی کوئی آشہ ہو وہ اپنا گال تھپڑ مارنے والوں کی اور کر دے اور اپ مان سے اگھا جائے کیونکہ پرہو صدا کی لئے نہیں تیاغ گے بلکہ بھلے ہی پیڑت کرے وہ اپنی اپار انو کمپا کے انو سار دیا دکھ لاتا ہے کیونکہ وہ مانا سنتانوں کے سامنے کسی کو اپنے ادھکار سے ونچت کرتا ہے جب وہ کسی کا معاملہ بگاڑتا ہے تو کیا پربو اسے نہیں دیکھتا یدی پربو نے نشیت کر کیا ہے تو ایسا کون ہے جو آدیس دے اور وہ پورا ہو جائے کیا صبح اور اصبح سروش کی وانی سے اتتم نہیں ہے مانوش کیوں سکایت کرے اس سے کہیں اچھا ہے کہ وہ اپنے پاپو بنی انترن رکھے ہم اپنے آچرن کی جانچ اور پارکش کرے اور پربو کی اور ابھی مکھ ہو جائے ہم اپنے ہردے اور ہاتھ سورگ کے ایشور کی اور کر لے ہم پاپ اور ودرو کیا ہے اور تُو نے ہمیں چھما نہیں کیا تُو نے کرو دھارن کر ہمارا پیچھا کیا اور نرزیت سے ہمارا ود کیا تُو نے اپنے کو بادل میں چھپا لیا جس ستیرے پاس کوئی دعائی نہ پہنچے تُو نے ہمیں راستروں کی بیچ کودا کچھرا اور ردی بنا دیا ہمارے سبھی ستروں ہمیں اب شبت کہتے ہم اب آتنگ اور گرد وناش اور سہہار ہماری نیتی بن گئے ہے اپنے راشترے کی پتری کے وناش دیکھ کر میری آتما سے آنسو کی نتیج بہتی ہے میری آنکھیں اویرام بہتی رہتی ہے وہ جب تک نہیں رکے گی میرے ستروں ہے انہوں نے پکچی کی طرح میرا سکار کیا انہوں نے مجھے جیوے تھی گرد میں فیک دیا اور مجھ پر پتھر ڈال دی میرا سیر پانی میں ڈوب گیا اور میں بول اٹھا لو میں گیا پربو گہرے گرد سے میں نے تیرے نام کی دوہائی دی تُو نے میری بنتی سن لی میری سہائیتہ کی پکار انسنی نہ کر میں نے تجھے پکار تو تُو پاس آ گیا تُو نے کہا بھائی بھیت مت ہو پربو تُو نے میرا پکچ گرہن کیا ہے تُو نے میرے پرانوں کا ادھار کیا ہے پربو تُو نے میرے ساتھ کیا گیا انیائے دیکھا ہے تُو میرے ساتھ نیائے کر تُو نے ان کے سبھی پرتی شوت کی پیاز میرے برود ان کے سبھی شڑے انترے دیکھی ہیں پربو تُو نے ان کے اپمان میرے برود ان کے سبھی شڑے انترے سنے ہیں میرے ستروں کے وچن اور وچار جنہ وسارہ دن کانوں میں فس فس آتے ہیں دیکھ چاہے بیٹھے ہوں چاہے کھڑے میں ان کے گیتوں کا وشیہ بنا رہتا ہوں پربو تُو ان کے کرموں کے انشار ان کو پرتیفل دے گا تُو ان کے ہردے کٹھور بنا دے گا تُو ان پر تیر ابھی شاپ پڑے گا پربو اپنے کروت کے آوش کیسے سُتھ سونہ پری ورطت ہو گیا پویتر پتھر ہر راستے کی نکڑ پر بکھرے پڑے ہیں سیون کے لادلے جن کا وجن سُتھ سونے کے برابر تھا کیسے کمہار دوارہ بنائے مٹی کے برطنوں جیسے سمجھے جا رہے ہیں کیونکہ سیاری نے بھی اپنی چھاتی کھول کر اپنے بچوں کا دودھ پلاتی ہے لیکن ہمارے دیس کی پتری مرو بھومی کی ستر مریوں جیسی نردی ہو گئی ہے دودھ موہ بچوں کی جی پیاس کے کارن اس کے تالو سے چھپک جاتی ہے بچے روٹی مانگتے ہیں لیکن انہیں کوئی کچھ نہیں دیتا جو لوکوی سوادشت بھوجن کرتے تھے وہ سڑکوں پر مر رہے ہیں جن کا پالن ویگنی وستروں میں ہوتا تھا وہ گھورے پر پڑے ہیں ہمارے دیش کی پتری کا ڈن سودوم کے ڈن سے بھی بھاری تھا جو کسی کے ہاتھ لگائے بنا ہی چھٹ بھر میں نشت کر دیا گیا تھا اس کی یو وقت ہم سے بھی ادھ اجوال دکھ سے بھی ادھ سویت تھے ان کے سری مونگے سے بھی ادھ لال تھے ان کا روپ نیلم جیسا سندر تھا اب اس کا مک کالک سے بھی ادھ کالا ہو گیا ہے وہ اب سڑکوں پر پہ چاند میں نہیں آتے ان کی چمڑی ان کی ہڈیوں سے چپک گئی ہے بھی لکھڑی کی طرح سکھ گئی ہے تلوار سے مرنے والے بھوک سے مرنے والوں سے کہیں اچھے تھے جو کھیت کی اوپچ کے آبھاؤ میں چھجتے گھلتے گئے کرونا مئی ناریوں نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بچوں کو بالا ہمارے دیش کی پتری کے وناز کے سمیں بھی ان کا آہر بن گئے پرہو نے اپنا کوپ اچھی طرح اتارا اس نے اپنا جلتا ہوا کروت برس آیا اور اس نے سیون میں ایسی آگ لگائی جس نے اس کی نیو جلا ڈالی پرتیوی کے راجہ کوئی وشواس نہیں تھا نہ سنسار کے کسی نوازی کو کی اتی چاری اور بیری یورسلم کے فاتکوں میں پرویس کر پائیں گے یہ اس کے نویوں کے پاپو اور اس کے یاچوں کے اپرادوں کے کارن ہوا جنہوں نے اس کے بیچ دھرمیوں کو کارکت بہار اس سے اپویترے ہو کر سڑکو بھگوڑے اور گھومنتو بن گئے تو راشتروں کے لوگ کہتے تھے وہ ہمارے کبھی نہیں رہ سکتے سویم پر انہیں چھترا دیا ہے اب ان کی چنتہ کبھی نہیں کرے گا نہ تو یاج کو کے پتی کوئی سممان دکھایا گیا اور نہ برد جنوں پر کوئی دیا کی گئی وی ایک ایسے راشتروں کے پتی چھا کر رہے جو ہماری رکھ نہیں کر سکتا لوگ ہمارے قدموں کا پیچھا کرتے تھے جس سے ہم اپنے چوکوں پر بھی نہیں چل سکتے تھے ہمارا انت سمی پا گیا ہمارے دن پورے ہو گئے کیونکہ ہمارا انت آ گیا تھا ہمارا انجت ان کے فندے میں پڑ گئی تھی وہ جس کے وشہ میں ہم نے کہا تھا ہم اس کی چھایا میں راشتروں کے بیچ دیویت رہیں گے آنن بناو اور پرسند ہو ایدوم کی پتری اس دیس نواصنی پہ پیالہ تمہاری اور بھی بڑھا جائے گا مت والی ہو کر تم اپنے وستر اتار دوگی سیون کی پتری تمہاری دستتا کا ڈنڈ پورا ہو گیا ہے وہ تمہیں اب اور نرواز سن میں نہیں رکھے گا کنت ایدوم کی پتری تمہاری دستتا کے لیے وہ تمہیں ڈنڈ دے گا وہ تمہارے پاپ پرکٹ کرے گا ادھیائے پانچ پرہوی ہمارے گھر ودیشیوں کے ہاتھ ہم انات اور پترے ہین ہو گئے ہیں ہماری مات ودواؤں جیسی ہیں ہمیں اپنے پینے کے پانی کا مولے دینا پڑتا ہے اپنی لکھڑی کا بھی دام چکانا پڑتا ہے ہماری گردنوں پر جنہ رکھ کر ہمیں نردیت سے ہاں کا جاتا ہے ہم تھک گئے ہیں ہم وشرام کرنے نہیں دیا جاتا ہے ہم نے بھرپور روٹی پانے کے لیے اپنے کمسرے اور اسور کے حوالے کر دیا ہے ہمارے پوروجو نے پاپ کیا اور وہ مر چکے ہیں اور ان کے اپرادوں کا فل ہم بھوگ رہے ہیں داس ہم بشاشن کرتے ہیں ایسا کوئی نہیں جو ہمیں ان کے ہاتھ سے چھوڑاتا ہے اجار کھنڈ کی تلوار کی آشنکہ کے باب جود ہم اپنے جیون کا سنکر جھیل کر روٹی لے آتے ہیں اکال کے جلتے تاب سے ہماری چمڑی بھٹی کی طرح گرم ہو گئی ہے سیون برد جنوں کو کوئی آدھ نہیں دیا جاتا نویوکو کو چکی چلانے کا وعدے کیا گیا ہے اور لکڑی کے گنٹھروں کے بھار سے لڑکے لڑکھڑاتے ہیں برد لوگوں نے نگر کا دوار یوہ لوگوں نے اپنی گانہ بجانہ چھوڑ دیا ہے ہمارے ہردے کا اللہ سماپ ہمارے نرتے سوک میں بدل گیا ہے ہمارے مستق سے مکٹ گر گیا ہے ہم کو دھککار کیونکہ ہم نے پاپ کیا ہے اس لئے ہمارے ہردے دکھی ہو گیا ہے اس لئے ہمارے آنکھیں دندلی ہو گئی ہے اس پر سیان وچرن کرتے ہیں کین تو پربو تو صدا راجے کرتا ہے بھول جائے گا کیا تو ہمارا پر اتنے لمبے سمیں تک کرے گا پربو تو ہمیں اپنی اور ابھی مک کر اور ہم لوٹ آئیں گے ہمارے پہلے جیسے دن ہمیں پھر پردان کر کیا تو نے ہمیں صدا کیلی تیا دیا ہے کیا تو ہم پر اتنا ادھک کرد ہے